بانی پی ٹی آئی کی جانب سے راول پنڈی میں جلسے کا اعلان مقامی قیادہ ڈی سی راول پنڈی کے دفتر پہنچ گئی اٹھائی ستمبر کو لاقت باق یا بھاٹا چوک میں جلسے کی اجازت مانگ لی گئی پی ٹی آئی راول پنڈی کے زلعی صدر چودری امیر افضل نے ڈی سی راول پنڈی کے دفتر میں جلسے کی اجازت کے لیے دخواست جمع کروائی موقف اپنایا کہ پرم جلسہ کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے زلع انتظامے کے تمام قواعد و زوابط پورے اور ان پر عمل کیا جائے گا اٹھائی ستمبر کو لاقت باق یا بھاٹا چوک میں جلسے کی اجازت کا این او سی جاری کیا جائے یا بھاٹا چوک میں جلسے کی اجازت مانگ لی گئی پی ٹی آئی راول پنڈی کے زلعی صدر چودری امیر افضل نے ڈی سی راول پنڈی کے دفتر میں جلسے کی اجازت کے لیے دخواست جمع کروائی موقف اپنایا کہ پرم جلسہ کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے زلع انتظامے کے تمام قواعد و زوابط پورے اور ان پر عمل کیا جائے گا اٹھائی ستمبر کو لیاقت باق یا بھاٹا چوک میں جلسے کی اجازت کا این او سی جاری کیا جائے یا بھاٹا چوک میں جلسے کی اجازت مانگ لی گئی پی ٹی آئی راول پنڈی کے زلعی صدر چودری امیر افضل نے ڈی سی راول پنڈی کے دفتر میں جلسے کی اجازت کے لیے دخواست جمع کروائی موقف اپنایا کہ پرم جلسہ کرنا چاہتے ہیں تحریک انصاف ملکی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے ظل انتظامے کے تمام قواعد و ضوابط پورے اور ان پر عمل کیا جائے گا اٹھائی ستمبر کو لیاقت باق یا بھاٹا چوک میں جلسے کی اجازت کا این او سی جاری کیا جائے